ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بڑا اشیر رہتا تھا ایک بار جب وہ جھیل کے کنارے پر پانی پینے گیا تو اس کا پیر جھیل کے کنارے گھلی مٹی میں دنس گیا اور وہ وہاں پر اتنی بوری طرح سے پھنس گیا کہ باہر ہی نہ نکل سکا خریپیا کوئی میری چار بچاؤ کوئی میری مدد کرو اگر میں یہاں پھنسا رہا تو میں اتمر جاؤں گا آس پاسے گزرتے ہوئے جانوروں نے شیر کی آواز تو سنی مگر کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکا ست کو لگا کہ یہ اس کی چار ہو سکتی ہے ہرن بولا ہم یہ ہمیں مارنے کی سازش ہے اس نے سوچا ہم اس کی مدد کرنے اس کے پاس جائیں گے اور یہ ہمارا آسانی سے شکار کر لے گا میں تو اسے بچانے والا نہیں اچھا یہی ہے یہ یہی پھنسا رہے اور مر جائے شیر کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہ آیا دو تین دن بھوکا رہنے کی وجہ سے شیر کافی کمزور ہو چکا تھا اور اب اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اس نے کافی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو پا رہا تھا ایک دن بھالو کا وہاں سے گزر ہوا بھالو نے جب شیر کو اس حالت میں دیکھا تو اس کو شیر پر مدد رہا آئی گجے شیر کی مدد کرنے چاہیے گجے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی اگر یہ کچھ دن اور یہاں رہا تو یہ تو پکا مجھ جائے گا بھالو نے اپنی جان کی بازی لگا کر شیر کی مدد کی اور اس نے کافی دور لگا کر شیر کو وہاں سے آزاد کروا لیا اس طرح شیر باہر آیا اور اس نے بھالو کا شکریہ ادا کیا مامی بیہ تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میری جان بچائی یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا میں اگر آئی تم نہ آتے تو میں تو یہی مر جاتا اس لیے آئی سے تم میں سب سے اچھے دوست ہو تم چاہو تو میرے ساتھ لے سکتے ہو اور تمہیں جنگل میں کوئی تقریف نہیں ہونے دوں گا اور ہاں تمہیں شکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں میں جو بھی شکار کروں گا وہ ہم دونوں مل کر کھائیں گے اس طرح دونوں کی آپس میں گہری دوستی رو گئی دن یوں ہی گزرتے گئے شیر جو بھی شکار کرتا بھالو کے بھی ضرور چھوڑتا دونوں شکار کر ساتھ چاہے کرتے تھے ایک ساتھ کھاتے ایک ساتھ پیتے اور بہت مزے سے رہتے تھے ان کی دوستی کے قصے پولے جنگل میں مشہور ہو چکے تھے ایک دن بھالو کو بہت پیاس لگی تھی وہ ندی کے کنارے پر پانی کنے آیا بھالو ابھی پانی پی رہا تھا یہ اچانک پیچھے سے ایک شکاری نکل آیا بھالو کو اکیلا دیکھ کر شکاری میں بھالو پر تیر سے وار کر دیا تیر سیدھا جا کر بھالو کی ٹانگ پر لگا تیر لگنے سے بھالو وہی گائل ہو کر گر گیا شکاری بھالتا ہوا آیا اور بھالو کو پپرنے کی کوشش کرنے لگا اتنے میں شیر وہاں پر آ گیا اور اس نے شکاری کو کھلنا کر دیا اور شکاری کو ایک جھٹکے میں مار گی رہا یہ بھالا دوست ہے اور اسے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا سمجھے اتنے میں آنو بھی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ ہسی ہوشی پھر سے جنگل میں رہنے لگے موسیقی موسیقی